بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کر رہے ہیں ڈیموکریٹک لیڈرز کی لیڈرشپ سیریز سیلری ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں مختلف لیڈرشپ قوالٹیز ڈیفرنٹ لیڈرشپ ٹائپس اس کے اندر کون کون سی قوالٹی ہوتی ہے اور اگر آپ نے وہ لیڈرشپ اپنے اندر ایڈاپٹ کرنی ہے تو آپ کو وہ قوالٹی ایڈاپٹ کرنی پڑے گی تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھ تو آپ کے اندر دیموکریٹک لیڈرشپ کی قوالٹیز پیدا ہو جائیں گی کون کون سی سٹرٹیجیز ہیں کون کون سی پالیسیز ہیں کون کون سی ٹائپس ہیں کون کون سی قوالٹیز ہیں سب سے پہلے ہے انکلوسیف ڈیسیئن میکنگ انکلوسیف ڈیسیئن میکنگ کا مطلب کیا ہے ڈیموکریٹک لیڈرز ایکٹیوی انوالو ٹیم میمبرز انڈیسیئن میکنگ اس سے کیا ہوتا ہے انویشن کریئٹ ہوتی ہے اور کریٹیویٹی آتی ہے آؤٹ آف باکس ننکنگ آتی ہے اور ایسے سلوشنز آتی ہیں جو اکیلا بندہ نہیں سوچ سکتا انہینس ٹیم مورائل اور موٹیویشن جب لوگوں کو آپ دیسیئن میکنگ میں مشوروں میں جو کہ اسلام بھی انکریج کرتا ہے انوالو کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر موٹیویشن پیدا ہوتی ہے مورائل ان کا ہائی ہوتا ہے کرسٹ کریئٹ ہوتا ہے ٹیم کے اندر اور کولیکٹیو ایفرٹس ہوتی ہیں انگیجمنٹ ٹیم کی بڑھتی ہے اور پروڈکٹیویٹی الٹیمیٹلی انکریز ہو جاتی ہے ایمپروف پرابلم سالوینگ یا تو آپ پرابلم کا حصہ ہوتے ہیں یا آپ سلوشن کا حصہ ہوتے ہیں تو دیموکرٹک لیڈرشپ میں یہ ہے کہ آپ کے پاس کولیکٹیو نالج ہوتا ہے ٹیم کی ایکسپرٹیز ہوتی ہیں ملٹیپل سلوشنز ہوتے ہیں اور دیموکرٹک لیڈرز ہوتے ہیں وہ زیادہ جلدی پرابلم کو سالو کر پاتے ہیں دیسین میکنگ آپ کی بڑی بیلنس ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں مشورہ انگول ہو جاتا ہے فیوچر لیڈرز بھی کریئٹ ہوتے ہیں بائی انگولونگ ٹیم میمبرز اندرسین میکنگ انگریجنگ دیر انپوٹ دیر ٹیمز لیڈرشپ سکیلز دیس پرسپیکٹیو تو ایسی لیڈرشپ قوالٹی ہے جس سے یہ ہے کہ لوگوں کے اندر بھی لیڈرشپ پیدا ہو رہی ہوتی ہے سوٹی سی ویڈیو ہوتی ہے لیڈرشپ کے بارے میں لیڈرشپ ٹائپس کے بارے میں دیموکرٹک لیڈرشپ کے بارے میں امیدہ اپنے کو پسند آئی ہوگی ہمارے پاس اس سے ریلیٹڈ تمام جو لیڈرشپ کی ٹائپس ہیں ان کو ہم نے بڑے آسان الفاظ میں اکسپین کیا ہوئے امیدہ آپ وہ بھی ویڈیوز دیکھیں گے اور ہمیں اپنے فیڈبیک سے ضرور ہوا کیجئے گا آپ سب کے ٹائم کو مول بہت شکریہ